نورجا بادسا جاگیر باغ میں آئے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں سپید کبوتر کا بہتی سندر جوڑا تھا لیکن تب ہی ان کی نظر باغ ایک سندر خوبصورت پھول پر پڑی اور بادسا مچل اٹھے وہ اس کو پانا چاہتے تھے توڑنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ دونوں ہاتھ میں سندر کبوتر کے جوڑے تھے وہ انہیں بھی نہیں کھونا چاہتے تھے تب ہی وہاں ایک خوبصورت مہیلا گجری اس سمیہ تک جاگیر نورجا سے پرچت نہیں تھے لیکن جیسے ہی وہ مہیلا ان کے پاس سے گجری ان کا دھیان اس مہیلا نے کھیچا بادسا نے اس مہیلا کو بلا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں کبوتر پکڑا دیے اور خود پھول توڑنے کے لیے مڑ گئے لیکن جب وہ واپس آئے تو اس مہیلا کے ہاتھ میں صرف ایک کبوتر تھا دوستو آپ کو پتائی ہے کہ وہ مہیلا کون تھی وہ مہیلا تھی نورجا اس کے بعد بادسا نے اس مہیلا سے پوچھا کہ ایک کبوتر کہا ہے نورجا نے بہت ہی پیارے ڈھنگ سے جواب دیا کہ مہمائیم وہ تو اڑ گیا بادسا نے پوچھا کیسے اڑ گیا تو مہیلا نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے دوسرا کبوتر بھی اڑا کر دکھا دیا کہ بادسا اس طرح اڑ گیا یہ سین دیکھ کر بادسا کو ہنسی بھی آئی اور وہ کافی دیر تک نورجا کو دیکھتے رہے اس گھٹنا کے بعد دونوں کے بیچ میں ایک سمبند وکشیت ہو گیا اور وہ سمبند ایک اٹھوٹ پریم کے روم میں اتھیاس کی دروہر بن کر ابرہا دوستو اس پیسل خبر دیش دنیا کی تاجاترین اور ایسکلوسیف ڈیولومنٹ کو سب سے پہلے آپ تک پہنچاتا ہے اس لئے اپ ڈیٹ نیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں